یوگگرو رامدیو کے پروڈکس کے خلاف فتوہ جاری ہو گیا ہے گوموتر سے بنے ہونے کی وجہ سے تملناکھ کے ایک مسلم سنگٹھن نے یہ فتوہ جاری گیا ایک چمچ گوموتر روز پی لیجیے آپ کو زندگی میں کبھی بھی ٹی بی اور کینسر جیسی بیماریاں نہیں ہوں گی بابا رامدیو کا دعویٰ ہے کہ گوموتر کئی لائلاز بیماریوں کے لیے رامبار دعویٰ ہے رامدیو اکثر گوموتر سے بنے اپنی کمپنی پتنجلی کے اتفادوں کا بخان کرتے آئے ہیں لیکن اب انہی اتفادوں کے خلاف تمیلناڈو کے مسلم سنگٹھن تمیلناڈو توہیڈ جماعت نے اسے اسلام کے خلاف بتاتے ہوئے فتوہ جاری کر دیا ہے ٹی انٹی جے نے فتوہ میں کہا ہے پتنجلی کے کئی سوندر پرسادنوں دوائیوں اور خاد اتفادوں میں گوموتر کا استعمال کیا جاتا ہے اسلام میں گوموتر کو حرام مانا گیا ہے اس لیے اس کا استعمال کسی بھی طرح سے نہیں کرنا چاہیے جانکاری نہ ہونے سے بہت سارے مسلم ان اتفادوں کا استعمال کرتے ہیں اور فتوہ کا مقصد استعمال بند کروانا ہے تمیلناڈو توہیڈ جماعت کے اس فتوے کو بابا رامدیو کی کمپنی پتنجلی پر سیدھا حملہ مانا جا رہا ہے پتنجلی نے فتوہ جاری کرنے والے سنگٹھن پر نشانہ سادھا ہے پتنجلی گودھن آرک اور ٹیبرٹ کے ساتھ کئی دوائیوں اور اتفادوں میں گوموتر کا استعمال کرتا ہے بابا رامدیو کا دعویٰ ہے کہ اس سے ڈائیبیٹیز، موٹافہ، استما، کمزوری، پیٹ ٹرو، تشارو گیسی کئی بیماریوں کا ایلاز کیا جا سکتا ہے